ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں میرے دوستو وہ سب آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتائیں گے کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی یا پھر درگاہ ماہم یہ اپنے اپنے خاص مقام رکھتے ہیں اور ممی میں یہاں پر لوگ کافی تعداد میں پہنچتے ہیں اور کافی تعداد میں دور درست سے لوگ یہاں پر آیا کرتے ہیں ساتھی ساتھ اس کے جڑی بہت تمامی طرح کی چیزیں میں آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یا کی کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ لوگ یقین مانتا ہوں کہ آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں بس ہماری اس ویڈیو پر بنے رہیں ساتھی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ چیز آپ بہت اگر بات کی جائے تو بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے بتا دیں ممبئی میں حاجی علی درگاہ میں عورتوں کے لیے جانے کے لیے بلکل خاص طور سے منع ہمیشہ رہتا ہے یعنی وہاں پر منع کر دیا جاتا ہے درگاہ میریجمنٹ کا کہنا ہے کہ شریعہ قانون کے مطابق مہیلاو کا مزار شریف پر جانا غیر اسلامی ہے حالانکہ دوہزار گیارہ تک مہیلائیں جو ہیں حاجی علی درگاہ میں پرویش کر رہی تھی لیکن دوہزار گیارہ کے بعد سے درگاہ میں مہیلاو کے پرویش پر بھی روک لگا دی گئی ہے آپ لوگ کو بتا دیں حاجی علی درگاہ پر پرویش کو لے کر ویواد ہو رہا ہے جانی اس کے بارے میں بارہ خاص باتیں حاجی علی کی درگاہ ممبئی کے ورلی تٹکے قریب میں ہے ایک چھوٹے سے ٹیپو پر استث ہے مسجد ہے اور یہاں پر ایک درگاہ ہے اسے سید پیر حاجی علی شاہ بخاری کی یاد میں سن 1431 میں بنایا گیا تھا آپ لوگ کو بتا دیں کہ حاجی علی ٹرشٹ کے مطابق حاجی علی ازبیکستان کے بخارہ پرسانت سے ساری دنیا میں گھومتے ہوئے ممبئی پہنچے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حاجی علی کے درگاہ ورلی کی کھاڑی میں موجود ہے یہ درگاہ سرک سے تقریباً چار سو میٹر کی دوری پر ایک چھوٹے سے ٹیپو پر بھی بنائی گئی ہے اب بتاتے ہیں حاجی علی کی درگاہ پر جانے کے لیے جو مین روڈ ہے وہ ایک پل بنا ہوا ہے اور اس پل کی چائی کافی زیادہ کم ہے اور اس کے دونوں اور سمندر ہے اور اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے اس روڈ کو گھیر لیتا ہے اس روڈ کو بند کر دیتا ہے اسی کو لے کر کے برسات کے دنوں میں وہاں پر کافی زیادہ دکتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر یہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کے جیتی جاکتی کرامت ہے کہ ان کا مزار مبارک جو ہے سمندر کے اندر موجود ہے اور آج تک پانی نے وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا دوسری طرح اگر سمندر کا پانی کتنا بھی زیادہ ہو خطرے کے نسان سے اوپر بھی پہنچ جائے تو حاجی علی بابا کی چوخٹ سے اوپر وہ پانی کبھی بھی نہیں پہنچتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو ایک بہت خاص بات میں بتانے والا ہوں آپ لوگ ضرور سنیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں مزار کے چاروں طرف چاندی کے ڈنڈوں سے بنا ہوا ایک دائرہ ہے اس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن ہم آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی نے مزار کے چاروں طرف چاندی کے ڈنڈے ہیں جن کا بنا ہوا وہاں پر دائرہ ہے اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ میرے دوستوں اور ساتھیوں جانتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری بات کرتے ہیں کہ اس درگا کی پہچان ہے 85 فٹ اونچی مینار یعنی حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کی جو درگا ہے اس پر جو مینار بنی ہوئی ہے وہ تقریبا 85 فٹ اونچی ہے اور یہاں پر ایک بات اور بتاتے ہیں آپ لوگ کو ایسا کہا جاتا ہے کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کی کرامت یہاں پر ہم دو کرامت بتائیں گے باقی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے جان تک ہم نے اس کی جانت پرتال کی تو دو یہاں پر کرامتیں بتائی گئی ہیں ایک کرامت یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے برطن میں تیل لے کر آ رہی تھی اور کسی وجہ سے اس کا تیل زمین پر گر جاتا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر کے رونے لگتی ہے اور حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے وہ سے پوچھتے ہیں تو وہ عورت بتاتی ہے کہ میرا تیل گر گیا اسیو کے لے کر کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی زمین پر اپنا اوٹھا لگاتے ہیں اور وہاں سے وہ تیل واپس ہو جاتا ہے آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس طرح کے جو تیل کے واقعات ہیں وہ کافی زیادہ بزرگوں کے بھی ہیں یہاں پر حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کا بھی یہ واقعہ جو ہے بتایا جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک سمندر میں ہی کیوں بنا اس کو لے کر کے آج بھی لوگوں کے ذہن میں تمام ہی طرح طرح کے سوالات ہیں اور لوگ اسی کو لے کر کے کنفیوز بھی رہتے ہیں لیکن جہاں تک ہم نے جانکاری حاصل کی ہے ہمیں معلوم ہوا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاجی علی بابا بہت اچھے پریوار سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے مکہ مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے جب وہ پہنچے حج کے لیے پہنچے تو بتائے جاتا ہے کہ راستے میں آپ کا وصال شریف ہو گیا اور آپ کی جو بھی دولت تھی آپ نے اس سے پہلے غریبوں میں بات دی تھی اسی کے دوران یہ آپ کا انتقال ہو گیا آپ کا وصال ہو گیا اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ان کا شریر ایک تابوت میں تھا اور اس تابوت میں انہوں نے لوگوں سے خوش ظاہر کیا تا مطلب کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جسم وارک کو جو ہے آپ ایک بکسے میں یا ایک تابوت میں رکھ کے سمندر میں بہا دینا تو اسی کو لے کر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو جسم کو سمندر میں بہا دیا گیا جو کی ایک تابوت یا ایک بکسہ تھا اور وہ بہتا ہوا پانی میں ممبئی واپس آ گیا جہاں پر لوگوں نے آپ کو اس بکسے سے نکالا بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بکسے میں اس تابوت میں ایک بھی بونت پانی کی نہیں پہنچی اور وہی پر آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا جہاں تک ہماری جانکاری ہم نے حاصل کی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے باقی اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کرتے لیکن جہاں تک ماننا ہے لوگوں کے موزے سنتے ہیں یہی بات ہے میرے دوست اور ساتھی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ پر کافی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں اور ہر سال آپ کا عرص مبارک بھی منائے جاتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ پر ممبئی کے علاوہ دور دراز سے بھی لوگ پہنچتے ہیں جس میں کہ اگر بات کی جائے تو کافی زیادہ تعداد میں جو ہے غیر مسلم لوگ حاجی علی درگاہ پر پہنچتے ہیں اور ان لوگ کا یہ یقیدہ ہے کہ اگر ہم بابا کی درگاہ پر پہنچیں گے تو ہم لوگ کو یقیناً جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے جو خاص دوست ہوتے ہیں ولی اللہ کے مزار پر جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا کیونکہ میرے دوست اور ساتھیوں سارا دار و مدار نیت پر ہے جب آپ صاحب مزار کے پاس پہنچیں گے اور وہاں جا کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اگر دعا کریں گے تو یقیناً میرا یہ دعا ہے کہ صاحب مزار آپ کی اس جائز تمنہوں کو قبول فرمائیں گے لیکن یہاں پر بہت سارے سوال کھلے ہو جاتے ہیں لوگ ہمیشہ ہی سوستے ہیں کہ حاج علی بابا کی جو درگہ ہے سمندر کے اندر موجود ہے وہ آخر کار پانی میں کیوں نہیں دوپتی ہے جبکہ ہم لوگ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبئی میں سمندر میں اتنا زیادہ پانی ہو جاتا ہے کہ جو خطرے کے لیبل سے کافی زیادہ اوپر ہو جاتا ہے کئی مرتبہ تو یہ بھی بتایا گیا کہ ممبئی دوپنے والی ہے ابھی فیلحال میں بھی اتنا کئی سارے توفان بھی آئے اور ہائی الٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ سمندر کے کنارے جو لوگ مچھلی وغیرہ پالتے ہیں اپنی ووٹ وغیرہ وہاں پر رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی الٹی میٹم دے گیا تھا کہ آپ لوگ بھی یہاں سے چلے جائیے ایسے میں پانی کے اوپر حکومت اللہ رب العزت کے خاص دوست کی یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوست اور ساتھیوں جیسا کہ ہم آپ لوگ کو بتا دیں اللہ رب العزت کی خاص دوست دعا کرتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی پانی پر حکومت ہوتی ہے ہواوں میں بھی حکومت ہوتی ہے اللہ کے فضل و گرم سے وہ چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اللہ رب العزت کی رضا میں ہی ان لوگوں کی رضا ہوتی ہے جسا کہ آپ لوگوں نے دیکھے تمام ہی طرح کی ہم کسی بھی خانگاہ پر جا کر دیکھ لیں کسی بھی سلسلے کے بزرگ کے یہاں پر جا کر دیکھ لیں وہاں پر اگر مزار موجود ہوگا تو وہاں پر مسجد بھی ہنڈر ایڈ ون پرسنٹ ہوگی ایسا ہی حاج علی بابا کی درگاہ کے قریب میں بھی ایک مسجد ہے اور اس کی یوں چائی ہم نے جو بتائی آپ کو کافی زیادہ ہے جس کو کی لوگ کافی آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو میرے دوست اور ساتھیوں حاج علی بابا کی درگاہ بہت اچھی درگاہ ہے جہاں پر تمامی لوگ جاتے ہیں اگر آپ لوگ بھی وہاں قریب سے ہیں تو وہاں پر ضرور جائیے اور وہاں جا کر کے وہاں کی زیارت کیجئے اور حاج علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے درگاہ پر پہنچ کر کے اپنی جائز تمنہ جو بھی ہے وہاں پر رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرا ماننا ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی میرے دوستوں اور ساتھیوں جیسا کہ ہم آپ لوگ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ بھی ممبئی میں کافی زیادہ مزارات ہیں جہاں پر لوگ پہنچتے ہیں ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں بھی ہم سے کافی زیادہ لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ بابا تمامی درہاں کی اگر پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں تو پھر اور وہ نے کورونا جیسے وائرس کو کیوں ختم نہیں کیا میرے دوست دور ساتھیوں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آج پھر بتا رہے ہیں یہ جو کورونا وائرس وغیرہ ہے یہ ایک اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے جو کہ ہماری مسجدوں کو بند کر دیا گیا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن تو ختم ہو گیا لیکن اب پھر سے جو ہے لوگ ڈاؤن لگنے والا ہے تو دوست دور ساتھیوں میرا یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ مولاد تعالی کو راضی کر لیجئے اور آپ لوگ جو بھی گناہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے یقیناً میرا ماننا ہے کورونا وائرس کے اگر اس سے بڑی بلا بھی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک وعاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ہمیں اور آپ کو توبہ استغفار کرنا بے حدیث زیادہ ضروری ہے تو دوست دور ساتھیوں مید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر کے اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو ساتھیوں ملتے ہیں کور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں